برسفتی سوری سے پانچوان اور ہماری سور منڈل کا سب سے بڑا گرہ ہے ہماری سور منڈل میں دو ترے کے گرہ ہوتے ہیں دھراتلی گرہ اور گیشی گرہ آنترک چار گرہوں کو دھراتلی گرہ اور باری گرہوں کو گیشی گرہ کہا جاتا ہے انہی گرہوں میں جوپیٹر پہلا گرہ آتا ہے جس کا درومان سوری کے ہزاروں بھاگ کے برابر تتہ سور منڈل میں موجود انی سات گرہوں کے کل درومان کا دھائی گناہ ہے یہ گرہ پراشن کال سے ہی خگول ویدو دورہ زانہ زاتا رہا ہے رومان سبیتہ نے اپنے دیوتا جوپیٹر کے نام پر اس کا نام رکھا تھا جب اسی پرتوی سے دیکھا گیا تو یہ چندرما اور سکر کے بعد آسمان کی تیسری سب سے چم کے لیے وستو پرتیت ہوئی برسپتی کا انیک آوصلوں پر روبوٹکس انترک شیان دورہ انوینشن کیا زاتا رہا ہے پہلے پائیونیر اور وویزر مسن کے دوران اور بعد میں گلیلیو جان کے دورہ اس کا گہن ادھیان کیا گیا فروری دو جہ ساتھ میں نیو ہورائزنس پلوٹو سہید برسپتی کی یاترہ کرنے والا انتیم انترک شیان تھا اس کے بعد جونو سپیس کرپٹ کو بھیجا گیا ان سارے مشنوں میں شور منڈل کے اس مہان دانوں پر آخر ہمارے ہاتھ کیا لگا جو یہ لگاتر ویگینکو کو اپنی اور آکرسیت کر رہا ہے کیا اس پر جیون کے کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ لگے ہیں آپ کے انیشپ پیچی دا سوالوں کا پتہ لگانے کے لیے ہم نے یوپیٹر کے اتحاس پر نظر ڈالے تا وہ ہمارے ہاتھ لگی کچھ ایسی انٹریسٹنگ باتیں جو آپ کو حیران کر دے گی تو اپنی نظروں کو تھام کر رکھ لیجے دل پر ہاتھ کیونکہ ہم چلیں گے جوپیٹر پر ساتھ ساتھ نمزگار میتروں آپ دیکھ رہے ہیں اس پیس گراپی ہندی یوٹیوب چینل جس پر انترکس کی دنیا کو سمجھنے کا مجھائی کچھ آر ہے برسفتی گرہ کا پتہ لگانے کے لیے کہیں سارے کھگول ویدو کا یوگدان رہا ہے ان میں بھارت کی مان گنتگے آری بھٹپی سامل تھے جوپیٹر کو انترکس یانوں کے دورہ کھانگالنے کا دور سال 1973 سے شروع ہوتا ہے جب پائنئر ٹین نے اس گرہ کے لیے اڑان بھری پائنئر میسن نے برسفتی کے وائیومندل اور ان کے چندرمہ کے پہلی نزدیکی چھویوں کو پرابط کیا اس نے پایا کی گرہ کے پاس کا وکرن چھتر امید سے کہیں زیادہ پاورفل ہے لیکن دونوں انترکس یان پائنئر ٹین اور پائنئر الیون اس واتاورن میں بھی جیوت رہنے میں کامیاب رہے پائنئر الیون ایک ماترہ ایسا یان ہے جس نے جوپیٹر کو بےہدی قریبی سے پڑھا چار دسمبر 1974 کو یہ یان جوپیٹر کی سگن ستے سے ماتر چوتیس ہجار کلومیٹر کی دوری پر تھا اس مصن نے برسفتی کے وائیومندل اور ان کے چندرمہ کے پہلی اسپشٹ چھویوں کو اپنے کیمرہ میں گید کیا برسفتی کا سب سے آسری جنک فیکٹ دی گریٹ ریڈ اسپورٹ یعنی کہ وسال لال دھبا ہے جو کی ایک وسال تپان ہے اس کے اسٹیتوی کو ستروی ستابدی کے بعد سے ہی جان لیا گیا تھا جب اسے پہلی بار دوربین سے دیکھا گیا تھا برسفتی کے کم سے کم اکیتر چندرمہ ہے ان میں وہ چار سب سے بڑے چندرمہ بھی سامل ہے جسے گیلیلین چندرمہ کہا جاتا ہے جنہیں سن سولہ سو دس میں پہلی بار گیلیلیو گیلیلی دوارہ کھو جا گیا تھا گینی میڈ سب سے بڑا چندرمہ ہے جس کا بیاس بودھ گرے سے بھی زیادہ ہے جوپیٹر کے وسال لال دھبے کی سنجنا بہت ہی خطرناک ہے آکار میں یہ پرتی سے بھی بڑا ایک پرتی چکرواتی تپان ہے گنیتی موڈل بتاتے ہیں کہ یہ تفان ساسوت ہے اور اس آکرتی کا استیتوی چیرستائی ہے یعنی کہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے مگر ناسہ دوارہ لے گئی 20 سے 30 سال کے ڈاٹا کلیکشن میں اس کے آکار میں کمی پائی گئی اس تفان کا آکار اتنا پریابت ہے کہ آپ اسے ایک لو بجٹ دوربین سے بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ اینڈاکار دھبا چھ گھنٹے کی عوضی کے ساتھ واماورت گھوڑنن کہتا ہے اس کی لمبائیں لگ بگ 40,000 کلومیٹر اور چوڑائی 14,000 کلومیٹر ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں تین پرتویاں شما جائے گی اس تفان کی ادکتہ منچائی اوپری بادلوں سے بھی 8 کلومیٹر اوپر تک ہے برسپتی کے پاس بھی سنی کے جیسا اپنا چھلہ ہے جو سامانی پرستیتیوں میں لمبی دوری سے ویچبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ سنی کی طرح برفیلا نئے ہو کر دھول اور گیسوں سے بنا ہے برسپتی کی سوری سے اوست دوری تقریبا 37 کروڑ 80,000,000 کلومیٹر ہے تہتہ یہ سوری کا ایک پورن چکر 11.86 ورس میں لگاتا ہے برسپتی کا گھوڑنن شور ملدن کے سبھی گھراؤں میں سب سے تیج ہے یہ اپنے اکس پر ایک گھوڑنن 10 گھنٹے سے بھی کام سمیمے پورا کر لیتا ہے یہ گرہ پرتویشی ننگی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس فوٹو میں چندرما کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چمکدار جھلک دیکھائی دے رہی ہوگی یہ جوپیٹر کی جھلک ہے اس فوٹو کو ہماری پرتویشی کی ستے سے ایک سادان کیمرہ دوارہ ہی لیا گیا ہے اس گرہ پر کل آٹھ مشن بھیجے جا چکے ہیں جن میں سے انتی میان جنو ہے جسے پرتویشی پانچ اگست دو جار اگیارہ کو کیول جوپیٹر کی اسٹڈی کے لیے بھیجا گیا اس یان کے کل لاغت ایک پوائنٹ ایک ارب ڈالر مانی جاتی ہیں جو کی ناسا کے سب سے مہنگے مشنوں میں شمار ہے گیلیلیو مشن پہلا ایک ماترہ سیان تھا جسے صرف جوپیٹر کی اسٹڈی کے لیے بھیجا گیا اور یہ ککسی یہ مشن تھا یہ ساتھ دیسومبر 1995 کو برسپتی کے چاروں اور کی ککسہ میں چلا گیا اس نے ساتھ سال سے بھی ادھیک سامنے تک اس گرہے کا چکر لگا کر ہمیں کئی مہتپون جان کر اسے اوگات کریا اس کے بعد اس جان کو جوپیٹر کے وائیومندل میں پرویش کرائے گیا اس نے بڑی ہی ہمت دہ ساتے ہوئے پیرا سوٹ سے وائیومندل کی ایک سو پچھاس کلومیٹر کی یادرہ کی اور ستیون پوئنٹ چھے منٹوں کے لیے کہیں سارے مہتپون آنکڑے اکترت کیے اور بعد میں جوپیٹر کے خاترناک دباؤ کی وجہ سے وہ پوری طرح پیچھ گیا اور وائیومندل کے گرم تاپمان نے اسے پوری طرح جلا کر راکھ کر دیا 21 ستمبر 2003 کو گھٹی یہ گھٹنا ویگنی کو دوارہ جانبوچ کرو کی گئی تھی 50 کلومیٹر پرتی سیکنڈ سے بھی ادھیک ویگ سے اس جان کو مارنے کے لیے بھیجا گیا اور اس کا پرنام بھی کافی وہینک ہوا ورطمان میں جوپیٹر کی آربٹ میں ایکٹیو ہے اور ویلگاتار نئی نئی جانکر یا کلیکٹ کر پرتھوی پر پہنچاتا ہے جوپیٹر کی اسٹیڈی کرتے ہوئے اس سمیت تک چار سال انسی دن اور چودہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور اس نے جوپیٹر صحیت ان کے چندرماؤں کو بھی ہمیں نکٹ سے دیکھنے کا موقع دیا جنو ایک ماہ تر ایسا یان ہے جو سولر پاورڈ ہے ناسا کی پلاننگ کے انسار اسے بھی کچھ سمیباد جوپیٹر کے وائیومنڈ میں گھسا کر جلا دیا جائے گا جیسا کہ ایک گیلیلیو مسن کو جلائے گیا جنو مسن نے جوپیٹر کے یوروپا پر جنو نے کون کون سے جیوک سنکیت پائے ہمارے چینل کے آنے والے سبھی انٹریسٹنگ ویڈیو کو پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لے تاکہ کوئی بھی نیا اپ ڈیٹ آپ سے چکے نہیں اور ترند آپ کو شوچ نہ مل جائے آپ کوئی ویڈیو کیسے لگا یا آپ کے بھی من میں کوئی پیچی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کیجی ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی بہرپور کوسس کریں گے دھنیواز